اسلام علیکم میٹیٹ سیون کے ساتھ میں ہوں وطاس والانا ناظرین درنے کا دور دورہ ہے ازادی مارچ ہونا ہے کل ایک خبر آئی تھی کہ حکومت کی جانب سے جو مذاکراتی ٹیم ہے اس میں چیرنس سینٹ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی عبدالغفور حیدری سے ان کا ٹیلی فون اگرابطہ ہوا اس سے پہلے اپوزیشن نے کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے لیکن اس کے بعد اپوزیشن نے ایک دم سے پلٹی ماری اور اپوزیشن نے کہہ دیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ پیپلز پارٹی سے جب اولانا فضل الرحمان کی بات ہوئی تو انہوں نے اپنے تحفظات رکھے کہ اگر جی ایو ای ایف جو ملاقات کر رہی ہے یا مذاکرات کر رہی ہے تو یہ ان کی طرف سے یک طرفہ ہوگا متحدہ اپوزیشن کی جانب سے نہیں ہوگا پھر جو بال ہے وہ پھینک دی گئی رہبر کمیٹی کی کوٹ میں کل اس کا اجلاس ہونا ہے کیا صورتحال ہے اس حوالے سے لیکن آج اگر ڈیفرنٹ اپوزیشن کی جماعتوں کی حوالے سے بات کی جائے تو اے این پی بھی گراؤنڈ میں آئی ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کے جو سابق وزیراعلا کے پی کے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کسی قسم کا کوئی بھی رکاور ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پھر پورے ملک کو لوگ ڈان کر دیں گے اور دوسری جانب جماعت اسلامی نے بھی اخلاقی حمایت کی بات کر دی ہے اور مولانا فضل الرحمان اب پور اعتماد ہیں فل طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کوئی رابطے نہیں ہو رہے البتہ یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ چیمیر سینڈ نے عبدالغفور حیدری سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے امیر حیدر حوتیس سے بھی ملاقات یا رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن صرف ایک ہی بات پر متحد ہے وہ کہہ رہی ہے کہ استیفہ لے کر آؤ اور استیفہ اگر وزیراعظم دے دیتے ہیں تو پھر کسی قسم کے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن دوسری جانبی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام سے مذاکرات ناکامی کی صورت میں مولانا فضل الرحمن کو نظر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ ذرائع سے خبر ہے ابھی تک اس کا مستند ہے یا نہیں ہے البتہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو پچیس تاریخ کو جو ہے ان کو چھبیس اکتوبر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے پچیس کو اس لیے گرفتار نہیں کرنا کیونکہ جمعہ کا دن ہوگا اور مولانا اپنا مذہبی کارڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی خبریں ہیں البتہ آج ان کے دو کارکنان کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے سندھ سملی میں ایک راکین ہے میمبر ہیں انہوں نے جوڑک راٹے کرنے کی کوشش کی ہے ہو کیا رہا ہے یہ بڑا گمبیر ہے اس وقت کیونکہ کل رہبر کمیٹی ہوگی اگر رہبر کمیٹی کہتی ہے کہ ہم کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے تو پھر کیا متحد آپوزیشن متحد ہو پائے گی یہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ اس وقت پیپرز پارٹی نے ابھی تک صحیح طریقے سے واسط اور پر اعلان نہیں کیا دوسری جانب وزیراعظم پاکستان آج کراچی پہنچے جا کر انہوں نے کراچی کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ کراچی میں جو تمام طرح کام کرنے ہیں وہ صوبائی حکومت کے ہیں جب حکومت ہماری آئی تھی کرزہ تھا موشی مشکلات کا شکار ہے جو اس وقت وفاق کی صورتحال ہے دوسری جانب وہ ہب میں گئے وہاں پر بھی جا کر انہوں نے تقریب سے خطاب کیا تو جو سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان ایک سرد جنگ جاری ہے کیا وہ جنگ جاری رہے گی اور اگر وہ جنگ جاری رہتی ہے تو پھر پاکستان پیپرز پارٹی کو یہ مزید مجبور کر دے گی کہ ابھی تک جو انہوں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ بلاول بھوٹوں نے کہا دیا کہ ہم 23 اکتوبر کو جلسہ کریں گے دوسری جانب جماعت اسلامی کہا رہی ہے کہ 25 اکتوبر کو ہم جلسہ کریں گے یہ ساری جماعتیں کیا ایسے لگ رہا ہے کہ وفاق کی جو اس وقت پالیسی ہے اس سے ساری جماعتوں کو جو بکری ہوئی تھی متحد مزید کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے وفاق جس طرح سے دمکیاں دے رہی تھی اب دوسری جانب اگر کے پی کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اپنی نظر سانی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شبلی فراز کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان خود گرفتار ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہ سیاسی شہید ہو جائیں صورتحال کیا ہے اس پر آج بات کریں گے ہمارے صاحب سبین گل خان صاحبہ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں ہمارے صاحب موجودہ بہت شکریہ اور ساتھ خاور نئی محاشمی تجزیہ کار ہیں دونوں ہمارے صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں سبین گل صاحبہ میں آپ سے یہ آغاز کروں گا جس وقت پہلے آپ لوگوں نے کہا کہ ہم مذاکرہ نہیں کریں گے آپ لوگ سمجھ کچھ نہیں رہے تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ جو اپوزیشن ہے اس نے اپنی اہمیت کو بتایا اب آپ کرنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ پہلے جو کے پی کے سی ایم ہیں ان کی ایک بیان تھا ادھر سے گزر کے دکھائیں اب ان کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نظر سانی کریں یہ امیت کو اتنا بیک فوٹ پر پھینک دیا ہے اور آپ کو ڈیٹرمن ہو چکا ہے کہ یہ آئیں گے اور بڑی تعداد میں آئیں گے دیکھیں ہم نے انہیں کبھی بھی نہیں روکا کہ وہ نہ آئیں وہ آئیں بالکل آئیں ان کا جمہوری حق ہے تجاج کرنے کا لیکن وہ عوام کے ساتھ آئیں نہ کہ وہ مدرسے کے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں تو پہلے تو آپ یہ تیعن کر لیں کہ جو آپ ازادی مارچ سو کال جو ازادی مارچ ہے جو آپ جسے کہتے ہیں جی ہم ازادی مارچ کے لیے نہیں کریں آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہے یا آپ کو جو ہے وہ اپنے مدرسے کے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور جی ہم آ کے ہم ازادی مارچ کے لیے جا رہے ہیں ایک بات یہ لیکن حکومت نے ان کو کبھی بھی نہیں روکا حکومت کہتی ہے کہ اگر آپ نے آنا ہے اتجاج کرنا پورا من اتجاج کریں ہم آپ کو ہر چیز پروائیڈ کریں گے لیکن اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا آپ کسی بھی قسم کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کسی بھی اس چیز کی جاز نہیں دے گی کیونکہ حکومت جو ہے وہ عوام کا تحفظ چاہتی ہے عوام کی جان و مال کا تحفظ چاہتی ہے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بالگ لوگوں کو لے کر آئیں گے سٹوڈنٹ وہاں پر کوئی نہیں ہوگا انسار اسلام ہے اس میں جو پریڈ کر رہے تھے وہ سارے کے سارے بالگ ہیں وہ اپنا ایک سیاسی حیثیت رکھتے ہیں آپ اس کو بھی بین کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ہم پھر میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ہم بین نہیں کسی چیز کو بین نہیں کریں آپ آئیں موسٹ ویلکم آپ کا اتجاج کرنا آپ کا جمہوری حق ہے ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ ہے لیکن پورا من اتجاج ہونا چاہیے یہ یہ نہیں کہ اس میں عوام کو جو ہے کسی قسم کا نقصان ہو جو ریاست ہوتی ہے وہ عوام کے جان و مال کی تحفظ کے جو ہے اس کو تحفظ دینا ہوتا ہے تو ہم آج بھی کہتے ہیں کیا ہیں اچھا اب آپ نے بات کی کہ معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے تیہ ہون جانے چاہیے ہیں دیکھیں جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ آپ بات چیت کر لیں آپس میں ایک دوسرے کے اگر بات چیت کر کے اگر کوئی حل نکلتے تو بہت اچھی بات ہے لیکن پھر بھی اگر مولانا فضل اور ایمان چاہتے ہیں کہ وہ آکے دھرنا دینا چاہتے ہیں یا سو کال ازادی مارچ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کلیر کر دوں کہ وہ پور امن ہونا چاہیے پور امن اتجاج سب کا حق کا جمہوری حق ہے لیکن دو ہزار چودہ میں آپ لوگ مزاکرات کر لے تھے تو آج آپ اس سٹینز کو مزید مضبوط کرتے ہیں آپ نے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو روایہ ڈال دی ہے لیکن آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا سبتمبر میں اگرس میں دو ہزار چودہ میں آپ نے رد کی ہوئے ہیں دیکھیں جی وہ ازادی اگر آپ اس کو ازادی مارچ کہنا تو وہ صحیح معنی میں ازادی مارچ اس لیے تھا کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی تھی فیملیز ہمارے ساتھ تھی ہیں لوگ جو گھروں سے نکلیتے اگر آج آپ تذزیہ کریں مولانا صاحب کے جو پیچھے جو وہ اپنی فوج لے کر آئے ہیں کیا اس میں عوام ہیں عوام تو ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی اگر آپ یہ کہیں جی وام کھڑیے تو وام نہیں کھڑیے تو جس ان کو جو ہے ان کو ایک وزارت چاہیے ان کو پارلیمنٹ میں ان کو نمائندی چاہیے آج اب ان کو اوفر کر دیں دیکھیں کیسے جھاک کی طرح بیٹھ جائیں گے خواہد صاحب ایک تو فیملیز کی بات کی ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو ڈومین ہے جی ایو ای فے کی وہاں پر فیملیز کو وہ لے کر آ سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ وہ ایک اور طرز کی سیاسی جماعت ہے اس سوال سے پہلے میں ذرا یہ کہہ دوں کہ حکومت نے کل جس طرح کوشش کی ہے فون بھی کیے ہیں اس سے پہلے تک حکومت آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے بہت دیر کر دی ہے اب حکومت گھڑنے ٹیک چکی ہے آپ سمجھ رہے ہیں سر میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کا اب در نہ ہو یا مارچ ہو یا نہ ہو وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ان کے جو مقاصد کی کامیابی ہے اس میں خود وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور ان کے وزراء کا ہاتھ ہے ابھی یہ جو بی بی کیرنگ تھی کہ ہم نے تو کچھ نہیں کہا تو آئیں تو پورا من رہیں ابھی تو ایک دن پہلے وزیراعظم نے فرمایا ہے کہ میری حکومت پہلی حکومت ہوگی جو مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں بھر کے دے گی اور ڈیزل کے بغیر اسمبلی چلے گی میری انہوں نے بولا بھی تھا کہ ایک طرح تزہیر کر رہا اب آپ یہ بات آپ کرتے ہیں وزیراعظم کی سطح پہ اور آپ کے وزراء جو ہیں وہ انتہا تک چلے جائیں اور میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں کہا ہے آپ بھی کہتا ہوں کہ کوئی قومی سطح کے سیاستدان تھے یا میں نہیں سمجھتا تھا کہ ان کو کوئی پذیرائی اس طرح ملے گی لیکن وہ بند رہے ہیں بند چکے ہیں بند چکے ہیں وہ اس وقت جو ہے جس لیڈر پر پوری قوم کی نظریں لگ جائے کہ مولانا فضل الرحمان کیا کرنے جا رہے ہیں اور کہاں تک جائیں گے تو اس کے بعد وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے وہ جو پاکستان کی تہتر سالہ تاریخ میں جی یو آئی کو فے کو اور ان کی پچھلی قیادتوں کو اور خود مولانا فضل الرحمان کو جو معاشرے میں سوسائٹی میں اس ملک کے عوام میں جس سطح پر پذیرائی اصل نہیں تھی وہ ان کو خود موجودہ حکومت نے فراہم کر دی ہے اور میرے خیال میں یہ جو بات انہوں نے کی کہ مدرسے کے بچے آئیں گے تو مدرسوں کے بچوں کے بارے میں ہم بھی تحفظات کا شکار تھے لیکن اگر مدرسوں کے بچے جو ہیں وہ بھی آتے تو وہ بھی اس ملک کے برابر کے شہری ہیں نمبر ایک نمبر ایک آپ اس وقت تک ان بچوں پہ الزامات نہیں لگا سکتے جب تک کہ ان کی طرف سے پاکستان میں جب وہ سڑکوں پہ آئیں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو یا اور کسی قسم کے نقصانات جو ہیں وہ سامنے نہ آئیں تو اس وقت تک نہیں ہم ان کو کہہ سکتے کہ جی وہ ڈنڈے لے کی آئیں گے یا توڑ پھوڑ کریں گے یا املاک کو نقصان پہنچائیں گے تو ان کو ایک اول جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو عمران خان صاحب کو بھی کچھ خواتین نے لکھ کے نہیں دیا ہوا تھا کہ ہم ضرور آپ کے وہاں آئیں گی وہ ایک میلہ لگا تھا اور ایک خاص طبقے کا میلہ لگا تھا ایک اپر کلاس کا میلہ لگا تھا کامیاب میلہ لگا تھا اور خود عمران خان خود بھی ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ اس بات کے اعتراف کرتی ہے کہ جن مقاصد کے لیے عمران خان نے دھرنا دیا تھا اور ایک طویل دھرنا دیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا تھا اچھا اگر عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا تو یہ کیسے مقصد اپنا پورا کر سکتے ہیں اب بھی میں کہتا ہوں کہ جو ان کا مطالبہ ہے وزیراعظم کے استیفے کا وہ غلط مطالبہ ہے اور اس مطالبے کو واپس لینا چاہیے تھا ان کو زیادہ سے زیادہ مطالبہ جو ہے وہ نئے انتخابات کا کرنا چاہیے تھا اور یہ شرط لگانا کہ جی میرے ساتھ بات کرنی ہے تو وزیراعظم کا استیفہ ساتھ لے کے ہیں یہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا خواہ صاحب آپ کی طرح میں آتا ہوں پاکستر مسلم لیگ فنکشن سے نسل سہرہ آباسی صاحبہ مرسہ موجود ہے نسل صاحبہ بہت شکریہ نسل صاحبہ آپ دیکھتی ہیں کہ جس طرح پہلے حکومت نے بہت زیادہ لفٹ کروائی شیخ رشی صاحبہ بھی کہتے رہے کہ ان کو اتنی لفٹ نہ کروائیں اب یہ ساری اپوزیشن جو اس وقت متحد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے البتہ ابھی تک ان کے سٹینس کلیر نہیں ہیں لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ کل بھی جس طرح انہوں نے مذاکرات کی بات کی مولانا فضل احمان سے تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ یک طرفہ ہوگا کیونکہ پاکستر پیپرز پارٹیو مسلم لی گنون ہمارے ساتھ آن بورڈ نہیں ہیں تو یہ حکومت کی وجہ سے اس طرح ہو گیا ہے کہ یہ سارے اب اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو لگ رہے کہ یہ آ جائیں گے یا اس سے پہلے گرفتار ہو جائیں گے یہ لوگ بہت شکریہ جناب دیکھیں جی اب گرفتاری والی بات تو پھر اب آپ دیکھیں گے اگر کسی نے قانون آہ توڑا اور وائلیشن کی اور آہ آہ رٹ چیلنج کی حکومت کی تو پھر تو گرفتاریاں ہوں گی کیونکہ آہ چلیں پروٹیسٹ کرنا سب کا جمہوری حق ہے ہونا بھی چاہیے جمہوریت میں لیکن جب آہ یہاں آہ ان کو اپنے اپنے سوہوں میں اگر میں سندھ گورنمنٹ کی بات کروں پر پس پارٹی کی تو یہاں کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کس قدر لٹھ لٹھی اٹھاتے ہیں اور کس قدر ان پر تشدد کرتے ہیں اب یہ خود جا رہے ہیں وہاں وفاق میں پروٹیسٹ کرنے تو اگر آہ وہاں پر انہوں نے آہ بقول یہاں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے تو بھائی آپ بھی نہ جائیں آپ بھی وہاں بیٹھ کر آرام سے اپنا احسجاز ریکارڈ کرائیں اگر کسی نے اس طرح کا کوئی کیا تو میرے خال میں بالکل گرفتاریاں ہوں گی اور یہ ایک آمانین پورے ملک کیلئے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف آہ وفاق میں ایسا ہو تو آپ چیخیں چلائیں کہ ہمارے ساتھ مدرگیہ ہو گیا اور اپنے اپنے سوہوں میں آپ اپنی دوسرا قانون چلائیں تو قانون تو سب کے یہ برابر ہے اور آپوزیشن کی جہاں تک بات ہے اس اپوزیشن پر تو ساری دنیا ہی ہس رہی ہے کیونکہ ان اپوزیشن کے پرانے اگر اسٹیٹمنٹ سے ایک دوسرے کے خلاف نکال لیں تو کان کو ہاتھ پگڑ کے بندہ توبہ توبہ کرتا ہے اس قدر ایک دوسرے کے خلاف اور آج جتنے بھی ہم جو نیب کے کیسز دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اس ایک پھل کی حکومت نے تو نہیں وہاگر بیٹھ کے بنا کے ان کے خلاف بدیت نے پرانے کیسز پرانے پرانے باتوں پر جائیں تو کبھی تصاویر میں مولانا فضل عیمان کے ساتھ عمران خان بھی نظر آئے ہیں دو ہزار کی دہائی بلکل نظر آئے ہوں گے لیکن اس جس طرح اس وقت اپوزیشن آپس میں ایک دوسرے سے یونیٹی کا اظہار کر رہی ہے بظاہر بظاہر تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں آتی ہیں کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ کیا واقعی ہوں گے آپس میں ایک یا ایسے ہی آپ ان کے اپوزیشن کے اندر جو الگ پارٹی ہیں پارٹی کے اندر اختلافات آگئے ہیں نون لیگ میں کتنے آپ نے دیکھا کہ اختلافات ہوگئے ہیں پپوس پارٹی کا حال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہاں پہنچی کہاں ہے کس لیول پر جکر پہنچی ہے کہ لوگ اب ان پر اعتماد نہیں کر پا رہے ہیں ان کی کرپشن کی وجہ سے اسی طرح دوسری پارٹی ہیں تو یہ پہلے اپنی پارٹیوں میں تو اپنی یک جہتی اور یونیٹی پیدا کر لیں پھر پوری اپوزیشن ایک ساتھ کٹھی ہو یا نہ ہو یہ تو بھی کچھ دن ایک دو دن باقی رہ گئے ہیں اور آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ کیا ہونے والا ہے اچھا یہ 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 تھوڑا سا بتا دیں کہ دو ہزار چودہ کا جو عمران خان کا دھرنا تھا اس دھرنے میں کیا ڈیفرنس آپ دیکھتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ناجائز جائز حکومت کے خلاف تھا یہ ناجائز کے ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں دیکھیں جی یہ دھرنا اس کا تو آج تک خود ان کی جو ساتھ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ خود اس وقت تک کلیر نہیں ہیں آپ ان جماعتوں سے پوچھیں پیپس پارٹی آنون لیگ سے ان کو بھی کلیر نہیں ہے کہ مولانا صاحب آخر کس ایجنڈا کے تحت وہاں جا کر دھرنا دیں گے یا ان کا یہ آزادی مارچ کے پیچھے کیا ہے وہ خود ابھی تک انویر ہے اور اسی کشم کشمے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں جائیں مولانا صاحب کچھ اور اعلان کر دیں پھر ہماری پوزیشن کیا ہوگی تو یہ اس وجہ سے اس دھرنے سے بالکل الگ ہیں وہ تو ایک ایک ہی پارٹی کا دھرنا تھا اور اس وقت کی حکومت کے جو مختلف ایکشن تھے ایکس سے کرپشن تھی اس کے خلاف تھا یہ دھرنا مولانا صاحب آزادی مارچ کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ مذہب کا نام لیتے ہیں مختلف حوالوں سے لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمن کو یہ چیز کیلئر کرنی پڑے گی بے شک جائیں ایسا جاش کریں سب چاہتے ہیں اپنا اپنا جمہوری حق ہے لیکن اس کی آر میں خدا نہ خاصا کچھ ایسا نہ ہو کہ کسی کیونکہ اس وقت ملک اس اس نہش پر نہیں ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں لائن اف کنٹرول پر کس قدر بھارت نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے ہمارے شہری شہید ہو رہے مختلف حوالوں سے اور فائننشلی دیکھا جائے تب بھی ہمارا ملک اس میں نہیں ہے بھائی اپنے ملک سے پیار ہے محبت ہے اور اس پر اگر ہمیں جان قربان کرنے کا جذبہ ہے تو ایسا کوئی ایک نہ ہو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کہ دشمن ممالک کو کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ ہم پھر ہمیں ایک لمحے کو پھر کوئی موقع ہی نہ ملے کہ ہم کچھ سنبھل سکے تو بہت سوچ سمجھ کر احتجاج بھی کریں پروٹس بھی کریں اچھا آہ جو ہمارا law کہتا ہے constitution میں نے آپ سے بات کرنی وزیراعظم آج جا کے جس طرح کراچی میں بھی انہوں نے آہ بات کی ہے کہ صوبائی حکومت کے حوالے سے آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا میرے ساتھ اور بھی مہمان ہیں آہ سمین صاحبہ جس طرح اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کو پہلے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ اتنی سرکت میں نہیں آئیں گے ابھی جو بیان بازی ہوئی ہے پچھلے دنوں کے اندر اور وزیراعظم نے بھی جو بیان بازی کی ہے ابھی تک اس پر ایسے نہیں لگتا کہ یہ بیان بازی نہیں ہونی چاہیے تھی اس سے پہلے اگر مذاکرات شروع ہو جاتے تو آج جس طرح آپ لوگ گرفتار بھی کر رہے ہیں اور گرفتاریوں تک پہنچ چکے ہیں تو یہ معاملات نہ آتے دیکھیں ابھی تک گرفتاری کی کوئی مجھے کوئی ٹھوس جو ہے وہ خبر دو بندے آج ان کے گرفتار ہوئے ہیں دیکھیں اگر آپ ایک تو ہمارا جو دھرنا دھنا اس کا اس دھرنے سے تو موازنہ بنتا ہی نہیں ہے پہلی بار ہمارا اس وقت کا دھرنا جو تھا وہ بہت سارے ایشیوز کے اوپر تھا وہی بات کہ مولانا صاحب یہ دھرنا کس لیے دینے آ رہے ہیں پہلے تو وہ کلیر ہو جائے نا کہ وہ ان کا مقصد کیا ہے اور دوسرے یہ کہ اوپوزیشنز ان کے ساتھ بظاہر آپ کو لگتا ہوں گے لیکن ہے نہیں تیس طرح کہ آپ نے کہا جی مذاکرات دیکھیں سٹیٹمنٹس تو پچھلی گورنمنٹ میں بھی اس طرح کے کوئی ایشیوز ہوتے ہیں آتے رہتے ہیں وزیراعظم کی طرف سے بھی آتے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں تو اب بھی آتے رہیں گے لیکن پھر وہی بات کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو کیونکہ ہم جو ہے گورنمنٹ جو حکومت جو ہے جس اس سٹیج پہ آئی ہوئی ہے اس کو بیرونی بھی وہ تاکتوں سے لڑ رہی ہے اندرونی بھی تاکتوں سے لڑ رہی ہیں تو اس سٹیج پہ آکے اپنی ملک کا پہلے سوچنا چاہیے نہ کہ اپنی سیٹ کا تو میرا خیال اگر مولانا صاحب واقعی محبے وطن ہے اور اس ملک اور لوگوں سے پیار کرتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا میں اس ایکٹ سے جو ہے اپنے ملک کو نقصان تو نہیں پہنچانے جا رہا ایک طرف ہے ہمارے فوجی جو ہے وہ وارڈر پہ لڑ آئے ہیں دوسری طرف جو ہے ہم باہر جا کے جو ہے بیرونی لوگوں سے طاقتوں سے جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں خارج پولیسی ہم رتب کر رہے ہیں اور ادھر جو ہے ملانا صاحب کو اپنی کرسی پڑی ہوئی ہے اگر واقعی وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ان کو بیٹھ کے ٹیبل ٹاک پہ آنا چاہیے اور اور دوسرے یہ کہ بتانا چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ آخر ہمیں تو ابھی پتہ نہیں چلے کہ ملانا سب کیا چاہتے ہیں اور اپوزیشن بھی اتنی بیوکوف نہیں ہے کہ جب تک ان کو کلیر ہی نہ ہو کہ ملانا کہہ چاہتا ہے اور اس کے پیچھے چل پڑے گی آپ دیکھتے ہیں دو دن رہ گئے باقی آپ کو سب کلیر ہو جائے گا اچھا ایک فیملیز کی پہلے بات کی تھی انہوں نے کہ جس طرح دو ہزار چودہ میں فیملیز بھی آئی اور ایک لگ رہا تھا کہ جیسے پورے گھر کی نمائندگی ہوتی ہے جب فیملیز بھی آ جاتے اور پور امن ہوتا ہے لیکن جس طرح وہ پی ٹی وی کی طرف گئے وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے یہاں پر جو مولانا کی ڈومین ہے یہ ساری کے پی کے سے جو لوگ آتے ہیں وہ تو فیملیز کو لانے کا تفور نہیں ہے یہ بات ہی ان کی بنیادی طور پر غلط ہے غلط ہے بات کیونکہ جیسے جماعت سلامی ہے ان کا ایک ونگ ہے خواتین ونگ ہے وہ جب بھی کوئی اتجاج کرتے ہیں جماعت خواتین مردوں کے جلسے میں نہیں ہوتی وہ الہدہ ان کا ونگیا وہ بنتا ہے اسی طرح مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی پارٹی کا اپنا ایک اندرونی فیصلہ ہے یا منشور کا حصہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں لاتے تو اگر وہ خواتین سڑکوں پہ نہیں لاتے اور ان کے جو دھرنا تھا اس میں خواتین جاتی تھی تو اس میں کمپیرز ان کی بات ہی نہیں بنتی میرے خیال میں بات یہ بنتی ہے کہ ابھی تو اس نے آنا ہے ابھی تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں ہیں اور میں یہ بات آپ کو بالکل کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی نصر صاحبہ کراچی سے ہمیں جوان کیا ہوا ہے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں اور نون لیگ کے بارے میں کہا کہ یہ شاید کلیر نہیں ہے اور گو مگو کا شکار ہے تو ان کو زیادہ ہم سے پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ٹوٹلی کلیر ہے وہ تو اس درنے میں آئی نہیں رہی وہ تو زیادہ سے زیادہ استقبال کریں گے ان کو گوڈ بائی کا صحیح ہی نہیں بن رہے اور جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے اور نون لیگ بھی جو ہے وہ آپ کو صرف مولانا نے اگر پہنچنے میں کامیاب رہے ان کا وہاں پہ جلسہ ہو گیا اسلام آباد میں تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے چار آدمی جو ہے وہاں جا کے خطاب کریں گے پاکستان مسلم لیگ بھی جو ہے وہ میں آپ کو شوٹی دیتا ہوں کہ وہ اپنے کارکنوں کو کال نہیں کرے گی کیونکہ دونوں پارٹیاں پاکستان پیپوس پارٹی اور نون لیگ یہ دونوں پارٹیاں جو ہے وہ مولانا کے دھرنے کی بہت سارے معاملات کے خلاف ہیں ان کا خیال ہے کہ مولانا کا جو دھرنہ ہے وہ اس نہج پہ پہنچ سکتا ہے کہ تیسری طاقت جو ہے اس کو موقع مل سکتا ہے آنے کے لیے اور دونوں پارٹیاں جو ہے تیسری طاقت کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کی شاہ ملے اگر تیسری طاقت کے لیے کوئی قوت تیار نظر آتی ہے تو وہ خود پاکستان تاریخ انصاف ہے اچھا نوسر صاحبہ جس طرح پچھلے دنوں میں جے یو ایف نے لارکانا کے اندر ایک سیاست کھیلی ہے وہ وہاں پر جی ڈی اے کے ساتھ مل گئی جس کی حمایت پاکستان تاریخ انصاف کر رہی تھی اور وہ جیت گئے تو پپلز پارٹی کو یہ بھی تو ہے نا کیا پپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے ماضی میں بھی آپ کا رہا ہے ان کے ساتھ پالا اور ابھی بھی تو یہ یہ جو لوگ ہیں کیا یہ ڈوج کر جائیں گے مولانا کو یا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خلاقی حمایت تھی ان کی خلاقی حمایت بھی رہے گی یہ وہاں پر یہ بھی اب سیاست کھیلیں گے دیکھیں جی اب یہ تو پپلز پارٹی ایک ان کے پاس بڑی سینئر کی عادت موجود ہے پرانے پرانے سینئر لوگ بیٹھے ہیں جو اگر بلاول کرتے تو ہیں کئی جگہ غلطیاں کئی جگہ ایسے لے لیتے ہیں لیکن ان کو سینئر کی عادت کہیں کہیں شاید سنبھال بھی لیتی اور کہیں نہیں سویپ ان کی زبان جو ہے وہ سلپ کر جاتی ہے تو وہ پھر مجہوری کچھ نہیں کر سکتے لیکن ان کو چاہیے کہ اس چیز کو دیکھیں سمجھیں اور سینئر کے حوالے سے جی ای ای آئی کا جو بھی تھا لیکن جنرل الیکشن جو ابھی ہوئے تھے اس میں بھی جی ای ای آئی میں کئی جماعت اسلامی نے ہمارے ساتھ جلسوں میں تھے ہمیں کئی جیسا انہوں نے باقیدہ سپورٹ کیا تقریبا پوری سن میں یہ گھوٹی کا ایک الیکشن تھا جہاں انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا لیکن یہاں لارکانہ میں بالکل آپ نے خود دیکھا وہ تو ڈرائیو خود ان کے جماعت اسلامی کے جو ہمارے راشد محمود صاحب ہیں گاڑی ڈرائیو ہی وہ کر رہے تھے موظم عباسی کی اچھا یہاں تو انہوں نے بالکل ساتھ دیا سپورٹ اور اس کے ساتھ پورے لارکانہ کی عوام قوامی استحاد وہاں جو جسنا بھی تھا ان سب نے صرف جماعت اسلامی کی بات نہیں ہے کہ صرف انہوں نے سپورٹ کیا پوری لارکانہ کی سوچ جو تھی وہ چینج ہو چکی تھی سوشل میڈیا پہ پوری چیز میں وائرل ہے کہ ان لوگوں کو لوگوں نے باقیدہ ایک ایک شاپ پر ایک ایک گلی میں ان کا وہ ان کا جو حشر کیا ہے وہ جو ان سے آہ گیارہ سالوں کا حساب مانگا ہے تو وہ تو ایک چیز کلیر ہے کہ وہ اب چینج آ چکا ہے اب آگے وفا کی طور پر یہ اگر اسی دھرنے کی بات ہو رہی ہے تو پپوس پارٹی بار بار میرے خیال میں ابھی تک اس وقت تک بھی انہوں نے کلیر کوئی چیز سامنے نہیں لی کہ وہ دھرنے میں دھرنا ہوگا تو اس میں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے یا صرف آزادی مارچ کی حد تک ہی ان کی پالیسی ہے اور وہ چیز میرے خیال میں باقی اب دو دن رہ گئے ہیں ہماری اور آپ کی طرح ان کی پارٹیاں نون لیگ اور پپوس پارٹی بھی یقین مانے تجسد میں ہیں کہ ایسا نہ ہوگے ہمیں پھر بعد میں لینے کے دینے پڑ جائیں تو ابھی بہت ساری چیزیں کلیر نہیں ہیں مولانا صاحب کی طرف پہ اور کئی جگہ تو ان کے کئی لوگ سٹیٹمنٹ دے سکھے ہیں کہ ہم بیٹھنے جا رہے ہیں اور وہ جو ان کی ایک فورس چیار ہو رہی ہے دنڈا بردار دیکھیں یہ کسی ہے یہ چیز ساری پاکستان میں یہ چیز حوال ہو رہا ہے باہر بھی کہ ایسی کیا بات ہے کہ اگر آپ آزادی مارس ہی کرنے ہیں تو کرے مارس کس نے منع کیا لیکن اس طرح ڈنڈے اٹھا کر اس کی فورس چیار کرنا اور پھر وہ مارس پاس بھی ہو رہا ہے اور مولانا صاحب وہ ان سے سلامی بھی لے رہے ہیں یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سامنے یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کافی دفعہ پوچھ چکے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رضاکار ہیں یہ ہماری حفاظت پر معمور ہیں اگر حکومت نے اپنی جو تشدد کیا تو یہ لوگ جو گھریں گے ان کو تو یہ میڈیسن اور وغیرہ پروائیڈ کریں گے یہ کوئی لڑائی کے لیے نہیں ہے نہیں دیکھیں دی بالکل حکومت تب ہی خدا نقاستہ آگے آئے گی نا یا ان کو روکنے کی کوشش کرے گی اگر انہوں نے یا کی کوئی بھی ایکس وائیٹ ایکس کوئی بھی پروٹیس کرنے والے اگر اس لائن سے آگے جائیں گے جو ریڈ زون ہے اس کو کریں گے یا کوئی اور ایسا ایکس کریں گے جو constitutionally غلط ہوگا تو پھر لازمی ہے حکومت اپنی رٹ کو دکھائے گی وہ تو دکھانی ہے اس میں پھر یہ تھوڑی ہے کہ آپ پھر مقابلہ کریں اگر مقابلہ کریں گے اور ڈندوں سے مقابلہ کریں گے تو پھر ایک جنگ کی صورتحال سامنے آ جائے گی اور ہمارا جو capital ہے اسلام آباد وہ میرے خیال میں اس چیز کا اس چیز کے اس میں نہیں آئے گا دنیا دیکھ رہی ہے ہوگی ہمارے capital میں خدا نہ خاصتا جنگ کی صورتحال ہو اور ادھر کشمیر کا مسئلہ ادھر اینڈیا کا بورڈر اور دوسرے مسائل ان سب کو دے اپنے within the country اپنے ملک میں اس طرح کی صورتحال ہو تو میرے خیال میں ہر محب وطن پاکستانی کو ہر پارٹی کے لیڈر کو اس وقت اس طرح کے کسی بھی ایکٹ سے باہر ہونا چاہیے اپنے آپ کو روکنا چاہیے آہ میں میرے خیال میں تو میں یہی آہ مشورہ دوں گی ٹروٹنٹ کرنا حق ہے لیکن اس کو تشدد یا اس میں نہ لے جائیں جس سے ملک کی حالات پر اثر ہیں آپ ساتھ ہی رہی گا سبین صاحبہ جس طرح اب نظر بند بھی کرنے کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے چھبیس اکتوبر کو نہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے پچیس اکتوبر کو کیوں چونکہ جمعہ ہے اس دن نہیں کریں گے یہ یہ چیزیں پہلے ہی پلاننگ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں جی ایسی کوئی پلاننگ نہیں ہے اچھا ہاں جی جیس ٹیومرز ہیں کہ پچیس اکتوبر کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے ہم نے کسی کو نہیں پکڑنا ہم نے کسی کے گرفتار نہیں کرنا آپ آئیں موسٹ ویلکم آکے دھرنا دیں بیٹھے پور عمل ہونا چاہیے اس میں یہ کہ وہ جو آپ نے کہا کہ وہ ہم ڈنڈے اس لیے ہم اٹھائیں میں ہمارے رضاکار نے کہ کوئی گر جاتا ہے تو وہ ٹیبلٹ دیتا ہے ڈنڈے سے کون سے ٹیبلٹ دی جاتی ہے وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اپنی فوج تیار کر لی ہے اور ریاست میں صرف دو چیزیں ہی ہوتی ہے یا تو فوج ہوتی ہے یا آپ کی پولیس ہوتی ہے تیسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور ایک طرف ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارا بڑا اچھا ایمیج ہے ہمارا پور امن ملک ہے اور آپ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں لوگوں کیا دکھانا چاہ رہے دنیا کو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارا ملک پور امن ہے یہاں پہ کچھ ایسے کوئی دہشتگردی نہیں ہو رہی ہے یہاں لوگ جو ہے بڑے پور امن ہیں آپ تو اپنے ملک کا امیج خراب کریں آپ کو تو اس وقت جو ہے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نہ کہ اپنی کرسی لینے کے لیے یا اپنی کوئی وزارت لینے کے لیے اس قسم کے اچھے کنڈے جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے تو آپ کو جو ہے ملانا صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا اور جو بھی سمجھدار بندہ ہے نا یہ جو سمجھدار عوام ہیں وہ سب جانتی ہیں اگر آپ عوام کی بات کریں نا وہ سب سمجھا رہا ہے کہ ملانا صاحب جو وہ کیا چاہ رہے ہیں پروگرم میں ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آئیں گے تو خاور صاحب نظر بندی کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا اور نصر سہر عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے کراچی کے مسائل کے حوالے سے بھی پوچھیں گے آج وزیراعظم گئے ہیں پہلے انہوں نے ایک سو باسٹھ عرب کا اعلان کیا اور اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کیا معاملات ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے ہم نظر بند کے حوالے سے بات کر رہے تھے کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ نظر بند کیا جا سکتا ہے اور اگر نظر بند کریں گے تو اس کے کونسیکنسیز کیا ہوں گے پہلے میں ذرا نصر صاحبہ سے پوچھوں سر نصر صاحبہ اگر ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے تو کیا کونسیکنسیز ہو سکتے ہیں یا کوئی مسئلہ نہیں ہے نظر بند کر دیں پپلز پارٹی اور نون لیگ بھاگ جائے گی اور بس ٹھیک ہے مولانا گرفتار گیم ختم دیکھیں جی اس سے پہلے تحریح سے لبیک والا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بھی کچھ ایسا کیا تھا پھر ان کو بھی گرفتار کیا یا نظر بند کیا جو بھی تھا اور اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ بھی دیا گیا تو کچھ تھوڑی بہت کہیں آپ کو نظر آیا تھا توڑ پور یا وہ اس کے بعد بالکل سکون ہو گیا تھا اب اگر مولانا صاحب کے حوالے سے بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو میرے خیال میں مولانا صاحب اگر ان کے دل میں شدید ملک سے اور محبت ہے پیار ہے اپنے وطن سے اور اپنے پاکستانیوں سے وہ بہت پیار کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ سب کو منع کریں گے اپنے جتنے بھی ان کے پارٹی کے لوگ ہیں ورکرز ہیں مدرسوں میں کہ وہ سکون سے ایسا کوئی تشدد والا کام نہ کریں اور بلکل سکون ہونا چاہیے کیونکہ ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں یہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے ان کو کرنا چاہیے اور اگر نہیں کرتے تو پھر کسی کی محبت اور ملک سے جو ہے وہ پھر سامنے آ جائے گی کہ ملک کا احساس کتنا ہے آپ کو اور اس سے آپ خدا نہ خاصتہ ایسے حالات کیریٹ کرنے سے ملک کو کس قدر ہم پیچھے لے جائیں گے یہ ساری چیزیں ہوں گی وہ تو کہتے ہیں کہ ملک کو تو عمران خان پیچھے لے گیا معیشت کا برا حال ہے تاجر یہاں پر کانفیڈنس اسے نہیں ہے باہر سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی کشمیر بیچ دیا الیکشن رگڈ ہیں سب کچھ ہے اس سے بڑا کیا ہونا تھا وہ تو عمران خان کو کہتے ہیں کہ جالی سیلیکٹڈ ہر چیز تو پھر ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پیچھے لے جائیں گے وہ تو کہتے ہیں آل لیڈی پیچھے چلا گیا ہے نہیں یہ اپوزیشن کرتی جب عمران خان اس وقت حکومت میں ہے لیکن اگر دو پچھلے ٹینیور آپ دیکھ لیں جو دونوں پارٹی ہیں ان پارٹیوں کے اگر گورے حکومت دیکھیں ایک بار نہیں کئی کئی بار کئی کئی بار دو سال تین سال چار چار سال کے انہوں نے حکومتیں کی ہیں تو اس وقت ملک جس دہانے پر پہنچایا ہے وہ سارے پیکشنز اگر پڑے رہے ہیں کرپشن میں ہمارا ملک ٹاپ سے چلا گیا اور کس قدر کیا پہلے کرزیں نہیں دیئے گئے پہلے آئی ایم ایس کے پاس نہیں گئے سب کچھ تھا اب لازمی ہے ان کو ابھی ایک سال مشکل سے ہوا ہے حکومت ملی اور انہوں نے انہوں نے کمسکم اتنا تو سب کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن نہیں کی اتنے عرصے میں انہوں نے کرپشن کر کے خود بھی کھایا ہے اور ان کے جو اساسیں ان کے ایک آپ نے سی ایم کے آپ ایک منٹ سی ایم نے سمجلی کے سپیکر کو گرفتار کیا کچھ ثابت نہیں ہوا بلاول کے ابو اور پپو کو رکھا ہوا ہے تنہا کر دیا اسے ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا وہ بچارے روز جا کے روتے ہیں بچارے والا لفظ آستہ آستہ ختم ہو جائے گا یہ بچارگی ختم ہو جائے گی بس کے ساتھ ساتھ قانونی طور پر ہر چیز کلیر ہوگی اور ہم سب اور آپ سمیت ہم جاتے ہیں کہ ملک کا پیسہ واپس آئے جو لٹا ہے اور وہ اتنا ہے اتنا ان کی اکاؤنٹس میں فیک اکاؤنٹس میں ان کے جو آہ فرنڈ مینز ہیں ان کے ذریعے اتنا پیسہ باہر گیا ہے کہ اگر وہ پیسہ آ جائے اور میں ریکویکٹ کروں گی عمران خان صاحب سے آپ کے توسط سے پروگرام کے خدارہ اس کو واپس لانے کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ بھی لائیں اور یہاں جو انہوں نے ان کا پیسہ پڑھا ہے وہ بھی ان سے نکالیں تو ہم کافی حد تک ملک کے کرزے سے بھی چھوٹ سکتے ہیں اور معاشی طور پر مستحقم ہو سکتے ہیں اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہوگا وہ تو نیب میں کرنا ہے ادارے متحرک ہیں اگر عمران خان کو آپ ریکویسٹ کر رہی ہیں وہ کرنا شروع کر دیں گے تو آگے سیاسی انتقام کا ان کے اوپر دھبا ہے وہ مزید لگوانا چاہ رہی ہیں نہیں نہیں بالکل ایسا نہیں ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نیب آزاد ہے خود مختار ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن لازمی ہے آہ وفا کی طور پر آہ جو آہ ایک سلسلہ چلتا ہے وہ اپنی جگہ ہے وہ بھی ہونا آہ ضروری ہے تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے ہاپ ہے کہ جو پہلی دو حکومتوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کھا کھا کے ملک کو تباہ کر کے ایسے دورائے پر لے آئے درزے لے لے کر صرف عوام کے نیچنی سطح پر یہ تاثر دینا کہ ہم ہر ٹی سستی کر رہے ہیں اور آہ 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 آ لے 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 کے اس وقت دیکھیں ذرا کہ ہمارے آہ آہ جو کرزیں وہ کس قدر آہ آہ بڑھ چکے اب اس کا عظام اس آہ نئی حکومت کو تو آپ نہیں دے سکتے کوئی بھی جنرل ہی یہ بات کہے گا کہ یہ ان کو آپ عظام نہیں دے سکتے لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ حکومت آہستہ آہستہ ان چیزوں پر قابو پائے اور پھر غریب امام جو بلکل پسہ وطبکہ ہے اس کو صحیح اچھا میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں خاور صاحب اس وقت اپوزیشن کو گرفتار کر لو پکڑ لو سب کچھ کر دو تو پھر ٹھیک ہے اگر اپوزیشن ہوا نکالے گی کیونکہ نظر بند کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا اگر نظر بند کر لیتے ہیں تو اپوزیشن بس ملیا میٹ غل ختم اور امیران خان پھر سٹینڈ نہیں مولانا کو اگر گرفتار کر رہیتے ہیں تو پھر یہ زمانت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان کی پوز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں ان کی قیادت جو ہے میدان میں نہیں آئے گی اچھا حالات مزید بگڑیں گے اور اتنے زیادہ بگڑیں گے کہ ان سے سنبھال لے مشکل ہو جائیں گے یہ ایڈیفینسی پہ کیوں کھیل رہے ہیں یہ کیوں ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم مولانا کو گرفتار یہ کیوں سپوز کر کے گفتو کر رہے ہیں کہ مولانا کو ہم گرفتار بھی کر لے اور ملک میں امن و امان بھی قائم رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود نہیں چاہ رہے اگر آپ نے یہ پروگرام بنایا ہے ان کو گرفتار کرنے کا تو آپ خود نہیں چاہ رہے کہ امن و امان برقرار رہے ان کو گرفتار کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی اگر انہوں نے گرفتار کیا مولانا کو تو ملک کے جو حالات ممکنہ طور پہ ہوں گے امکانی طور پہ ہوں گے اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ٹھرائی جائے جی آپ ذمہ دار ہوں گے میں امام کریم مولانا صاحب کو پوری بورا موقع دے رہے ہیں آپ آئیں اور آکے بیٹھیں اور اتجاج کریں ہم ان کو پکڑنے نہیں جا رہے نہ ہی نظر بن تر جا رہے ہیں آپ کی ساتھ ہی کہا رہی ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ ہم جو ہے ان کو ہیرو بنانے جا رہے ہیں ایسی قطن کوئی بات نہیں لیکن یہا پھر کلیر کر دوں کہ اگر انہوں نے کوئی بھی ریاست مخالف یا عوام کو نقصان پہنچانے کوشش کی تو وہ آپ بھی پتہیں کہ ریاست جو اپنے عوام کا تحفظ کرنے کے لیے وہ ایکشن میں آتی ہے لیکن پورا مہن اتجاج کریں بسم اللہ جی آرے بیٹھیں جمہوری حق کا ان کا کریں ہم تو کہتے ہیں آئیں کریں ابھی ذرا کراچی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آج وزیراعظم ادھر گئے تھے اور کراچی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ حالات ٹھیک کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اس سے پہلے جب وزیراعظم امران خان کی حکومت آتی ہے تو کراچی کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وفاق نے اوورٹیک کیا ہے یہ ہمارا ایکنومیکلی ہمارا حب ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے ذمہ داری ہے وہ ایک سرد جنگ بھی رہتی ہے وفاق اور کراچی کے درمیان ہسپیٹلز کے اوپر بھی اور دیگر معاملات کے اوپر اب وزیراعظم ہم نے جب خود بھی کوشش کی کچھلے کے حوالے سے کلیر کرنے کی بھی کوشش کی وہاں پر بھی جو ہوا آپ کے سامنے ہے ناکامی ہی ابھی تک ملی ہے کیونکہ کوئی کام یا بھی سامنے نہیں آئی تو اب ان کے اوپر ڈال دیا آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے نہیں ڈالا وفاق اس کو آن کر رہی ہے لیکن دیکھیں اٹھارویں ترمیان کے بعد تقریباً تمام ایک میں صوبے کو چلے گئے یہ صوبے کی رسپانسبریٹی ہے کیا وہ اپنی صوبے کی دزام کو دیکھے اس کی صفائی کو دیکھے اس کے اوپر یہ بنتا ہے وفاق نے ان کو آن کیا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورا کا پورا گود میں اٹھا لیں صوبے کی اپنی ذمہ داری بھی ہے وہ اپنا رول تو پلے کرے اپنے اداروں کو جو ہے سٹرونگ کرے کام کروائے ناکہ وہ وزیراعظم کی طرف دیکھے آپ نے جو پیکچھ کے اعلان کیا تھا وہ ابھی تک نہیں دیا سال ہو گیا لیکن جی آپ کو بھی پتا ہے کہ ملک جو ہے وہ کس حالات سے گزر رہا ہے ہم نے پیکچھ کا اعلان کیا اور ہم اس پر کھڑے ہیں جیسے ہم مستقیم ہوتے ہیں ہم اپنا وعدہ پورا کرے ہم تمام وعدے پورے کریں گے بے فکر ابھی ایک سال ہوا ہے اس گورنمنٹ کو یہ کچھرا صاف کر دیں کچھ تو دیل لگے گی نا اچھا اچھا سر تھوڑا سا انہیں وقت ملنا چاہیے وفاق میں بھی اور دیگر علاقوں کے اندر بھی ایک سال ہوا ہے سر اور کراچی کے حالات کی سول جو ذمہ دار ہے وہ پپلز پارٹی اور کوئی نہیں ہے دیکھیں اگر پاکستان پپلز پارٹی ذمہ دار ہے تو اس کو رول ادا کرنا چاہیے تھا ان کے وزیر علی زیادی صاحب نے یہ شروع کیا تھا کراچی کا کچھا کرنے کی بات جو تھی انہوں نے شروع کی تھی کہ اب یہ وفاق جو ہے وہاں کرے گا اور آج عمران خان نے جو دورہ کیا ہے کراچی کا یہ بڑا سگنفکنٹ ہے کہ انہوں نے سندھ حکومت کو انوالو نہیں کیا اور وزیر علیہ کو اپنی مصروفیات میں شریک نہیں کیا اور نگیٹ کیا مسترد کیا سندھ حکومت کو میں آپ کو واضح کر دوں حقائق یہ ہیں کہ کراچی جو ہے اگر اکنامیکلی حب ہے پاکستان کا تو کراچی میں بیٹھا ہوا سرمایہ کار جو ہے سرمایہ دار جو ہے وہ سندھ حکومت کو نظر انداز نہیں کر سکتا آپ کے اگر یہ سیاست ہے کہ سندھ حکومت کو نگیٹ کر کے وہ براہ راست آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اس کے مفادات سوائی حکومت سے زیادہ وابستہ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو جو لڑائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو اپنی جاری رکھنی چاہیے ان کی بالکل سیاسی لڑائی جاری رکھنی چاہیے لیکن سندھ حکومت کو بھی ایک صوبے کی طرح وزیر اللہ سے نہیں ملے وزیر اللہ تو آئے نہیں نا دیکھیں نہیں یہ کوئی یہ تکھنیکل بات یہ ہوتی ہے کہ اطلاع دی جاتی ہے اطلاع دی جاتی ہے کہ وزیر اللہ کو تشریف لارا ہے وزیر اللہ کو کوئی انمیٹیشن نہیں ہوتا وزیر اللہ نے آکے ریاست کے وزیر آزم کو ویلکم کرنا ہوتا ہے وزیر اللہ کو خاص جو انفورمیشن آئے گی ان کو بتایا گیا وزیر اللہ پاکستان سسٹم میں آئے نا سسٹم جو ہوتا ہے کہ جب وزیر آزم جو ہے وہ کسی صوبے کا دورہ کرتے ہیں کسی صوبے کے دارال حکومت کا دورہ کرتے ہیں تو اس کے وزیر آلہ کو افیشلی اطلاع ہوتی ہے اگر آپ اس کو یہ بتائیں جہاں ہم تجھے اگنور کر رہے ہیں تو وہ ائرپورٹ پر آپ کا استقبل کرنے آئے گا نوسر سہر واسی صاحبہ جس طرح کراچی کے اس وقت حالات ہیں پچھلے دنوں میں بھی سالہ چلا کے وفاق سندھ حکومت پر ڈال دے سندھ میر پر ڈال دیتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پرفارم نہیں کرتے میر کہتا ہے کہ سندھ حکومت میر ساتھ تعاون نہیں کر رہی میر پھر مصطفیٰ کمال کو بیچ میں لاتے ہیں ایک دن ان کو اکتیارہ دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں سارا معاملہ ہوتا ہے اور اب وزیراعظم نے جو پیکج کا اعلان کیا تھا اس پیکج کے بعد آج انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی ساری ذمہ داری تو سبائی حکومت کی ہے یہ بھی ایک یوٹن ہے یا پھر سندھ حکومت اتنی ہی ناہل ہے کہ اس کی وجہ سے ہو گئے امران خانوں کو بھی نظر آ گیا کہ یہ نہیں ہونا ان پہ ڈال دو ذمہ داری ڈال دو اپنا تو راستہ صاف کرو نہیں اب امران خان کے لیے چاروں صوبے برادر ہیں اور ہونے بھی چاہیے اسی لئے کبھی بھی ایسا کوئی خدا نہ خاصتا سندھ دشمن کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم پوری طور پر اندران خان صاحب کو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کو تحفظات ہیں اور ایسے فیصلے کو پوراً واپس میں جیسے چسما جیلم لنک اینال کا اینو سی دینے کی بات ہوئی تھی کہ ہائیڈر فاور وہاں بنانے کی بات ہوئی وہ ہم نے آج سب سے پہلے نمبر ٹاپ پہ یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ سندھ کو پہلے پانی کم ملتا ہے اور اگر یہ ہوگا تو پھر تو ہم پیسے ٹیل میں ہمارا تو بہت برا حشر ہو جائے گا یہ چیزیں اپنے جگہ اب انہی باتوں میں یہ چیز بھی نکلی تھی کہ کراچی سے کشمور تک سندھ کا بہت برا حال ہے اور یہ جو رولنگ پارٹی ہے گیارہ سالوں سے رول کر رہی ہے اور یہاں کے حوالے سے اگر آپ ان کا اپنا ہی بجٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کی چیزیں نکل جائیں گی کہ اگر میں ہیلس کے بجٹ کی بات کروں تو اس وقت گیارہ سالوں میں چار سو عرب تک پہنچ گیا ہے صرف ہیلس کا بجٹ اگر آپ ہر ڈپارٹمنٹ کا اسی طرح عربوں کے بجٹ نکالے تو آپ بھی سوال سکھیں گے کہ آخر پیسہ جا کہاں رہا ہے یعنی دمائیاں نہیں ہیں ہسپٹلز میں کتے کے کٹنے تک ہی دوا نہیں ہے روڈز نہیں بنے پانی نہیں ہے آوے کا آوہ بگڑا ہے کراچی جیسے کیپٹل سٹی کا یہ حال ہے تو لارکانہ نواب شاہ اور خیپر کا کیا حال ہوگا تو یہ چیزیں ہیں اب لازمی ہے پچھلی حکومت نون لی کی تھی اس وقت نون لی کے لیے یہ چیزیں رہ دیتے ہیں پیسے نہیں دی رہے تو وہاں سے بھی یہ میسج جاتا تھا کہ جو آپ کے پاس اپنا پیسہ ہے وہ آپ یوٹلائس کرنی پاتے وفا آپ کو جو پیسہ دیتا ہے وہ آپ آزی سے حضرت اپشن میں کھا جاتے ہیں تو ہم کس طرح دیں پیسہ کہ وہ بھی لٹ جائے تو سوچ سمجھ کے پیسہ دینا پڑتا ہے تو وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں تو یہ سارے جو معاملات ہیں جس میں یہ کہنا کہ سندھ کو چھوڑ دیا ہے وفاق نے یا عمران خان نے بلکل ہاتھ اٹھا لیا ایسی بات نہیں ہے آج ہم نے سارے کوئی چیزیں رکھی وفاقی طور پر جتنے بھی ایسے پروجیکٹس ہیں ان کی بھی بات کی کہ ان پر آپ باقیدہ گریپ رکھیں اور ان کو خود ٹرانسپیرنٹ طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ کراٹی کو تو ویسے ہی ہر پارٹی نے اپنا اپنا مزہ لیا اور کھایا پیا اور کراٹی کے لوگوں کو چھوڑ دیا مشکلات میں جس میں ایمٹیوم ہے پر پر پارٹی جو ہم نے مزے کی لیکن مزے کرنے کے بعد ایک دوسرے کے انڈر دا ٹیبل ان کی بات کچھ اور مبسی تھی اور ٹیبل سے باہر یہ لوگ کچھ اور اپنے اپنے ووٹرز کو دکھاتے تھے اور کچھ دکھاتے تھے ایمٹیوم آپوزیشن میں اس کو سمجھ آگئی ہے یہ بات کہ بھائی اب صحیح اپنے ووٹرز کی صحیح نمائندگی کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس سب کو دیکھتے ہوئے پرمی نیسٹر نے ہماری بات سنی اور ان تمام چیزوں کو انہوں نے نوٹ بھی کروایا انشاءاللہ تعالی کمنگ آنے والے وقت میں دھرنا اور یہ مارچ گزر جائے تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل سیریس پر ان چیزوں کو دیکھوں بہت شکریہ نصر سہر عباسی آپ ہمارے سے موجود تھی سبین گل خان صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رانوار خاور نئی مہاشمی تذیعہ کار آپ سب کا بہت شکریہ آپ ہمارے سے موجود تھے ناظرین آج ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح دھرنے کے محارکات کیا ہو سکتے ہیں اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو خاور نئی مہاشمی کے مطابق کونسیکنسز کے غلط ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف ابھی تک یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا گیا ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ کیا سندھ کو تنہا چھوڑنا ہے کیونکہ پاکستان فیپلز فارٹی ابھی تک اس لیے کلیر نہیں ہے کیونکہ بعض لوگوں کے مطابق ان کے پاس سندھ ہے اگر وہ ان کو چھیڑتے ہیں تو وہاں پر سندھ پر ان کو نقصان ہو سکتا ہے کیا مستقبل ہو سکتا ہے حاج کے ایٹھ سیون سیدھنے کلتا کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ